ہیلو فرینز ویلکم بیک تو مائی چینل آپ سبی لوگ کیسے امید کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ اسی امید کے ساتھ کہ ہم سب اپنی زندگی میں کچھ بہتر کر پائیں اور یہ میں نے ایک ٹائم سلاپ لیا تھا جو کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا آج کل برسات کا موسم ہے تو جو بادل ہیں وہ کافی نیچے نیچے اڑھے تھے جسٹ آپ اندازہ لگا لیجئے دو سیکنڈ فلور پہ میں تھی تھرڈ فلور پہ اور بادل کافی زیادہ نیچے تھے تو یہ بہت اچھا پیارا سب موسم تھا اور ان موسموں کو انجوائے کرنا چاہیے اس سے لگتا ہے کہ کچھ موومنٹ ضرور ہوگا لائف میں تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لولو والے مول کا سیکنڈ پارٹ جس میں ہم لولو مول گرتے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ہائپر مارڈ پورا ایکسپلور کرانے والی ہوں لیکن یہاں پہ کینڈی مشین تھی جو یہاں پہ بہت اچھی تھی شوگر کینڈی بن رہی تھی جس کو ہم لوگ پہلے بچپن میں گڑیا کے بال کہتے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ گیمنگ سیکشن تھا تھرڈ فلور پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں فینٹیورا حالانکہ مجھے یہاں پہ نہیں جانا تھا بٹ یہاں پہ کافی اچھے اچھے گیم ہے اور کافی فن ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے بھی جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں اور اوپر سے دیکھنے میں لولو ہائپر مارڈ کچھ اس طریقے سے لگ رہا تھا اگر آپ نے فرس پارٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہوں میں کچھ اس طریقے سے میں نے گیٹ اپ ہیا تھا پہلے تو میری تیاری تھی پندرہ اگر سے پہلے جانے کی بٹ سیٹڈ کا ایکزام تھا جیسے بتا چکے ہیں تو نہیں جا پائے تھے تو یہاں پہ ہم آگئے ہیں ڈرائی فروٹ کے جو ہمارا سیکشن ہے وہاں پہ بہت اچھے اچھے ڈرائی فروٹ ایوالیبل تھے میکڑری ریما نیٹ جو تھا وہ کافی زیادہ ایکسپنسیب لگا مجھے 3949 پر کےجی تھا اس کے بعد پٹیشس ایرانی جو تھی وہ 1399 روپیز کی تھی جو تھا وہ تقریباً ساڑھے سا سو روپے پرتی کےجی تھا اور دیکھنے میں کچھ زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا اس کے بعد اس طریقے سے ہم ایکسپنور کر رہے تھے اور ہماری ٹوری بھی ہمارے ساتھ تھی اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں ہمارے کورن والا سیکشن جہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے کورن ایوالیبل تھے اور میں نے بہت اچھے سے شوٹ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پہ آپ ریٹ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو پوسٹ کر کے اور زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے یہ ڈرائیڈ بلو بیری جو کی 2200 روپے پرتی کلو تھی اور ڈرائیڈ کین بیری جو تھی وہ 1200 روپے کلو تھی بلیک کرنٹ جو تھا وہ 795 روپیز پر کےجی تھا تو یہاں پہ آپ لوگ دو تین سو گرام بھی لے سکتے ہیں بلیک کرنٹ کے بعد آ جاتا ہے ڈرائیڈ مسالا کین بیری جو کی 1200 روپے کلو تھا اور ڈرائیڈ گوواوا ایمپورٹیٹ تھا یہ پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے مطلب تھوڑا عجیب سا لگا امرود اتنا مہنگا تھا وہاں پہ لیکن یہ ایمپورٹیٹ تھا اس کے بعد جو ڈرائیڈ فک تھی روپلیس دھی وہ تھا تقریبا 1300 روپے کلو اور جو ڈیٹس تھی یہاں سے ڈیٹس کا سیکشن سٹارٹ ہو گیا تھا اور ویرائیٹی آف ڈیٹس تھی ہر طریقے کی تو جو پہلے میں نے دیکھی ڈیٹس سیڈ لیس ویڈ کیشیو جو 1100 روپے کلو تھی لگ بگ ایک ہزار ونچاس روپے کلو اس کے بعد جو ڈیٹس کے ساتھ تھی وہ بھی 1500 روپے کلو تھی اس کے بعد مس میلن سیڈ جو تھے وہ تھے یہاں پہ تقریبا 965 روپیس پر کیجی اس کے بعد دیرے دیرے ہم لوگ آگے بڑھ رہے تھے اور بعد میں ہم نے بھی لیا تھا جو سیڈس تھے وہ کومبینیشن والے ہم نے بعد میں لے لیا تھا اور جو ملکہ تھا وہاں پہ وہ 900 روپے کلو تھا اس کے بعد سنیکر والی چوکلیٹس وغیرہ پہ یہاں پہ بہت اچھی والی ڈسکاؤنٹ لگی تھی بائی ٹو گیٹ ون اس طریقے کی ڈسکاؤنٹ تھی اور میں نے سوچا تھا لیں گے پہلے میں نے پک کیا پھر ہم نے سوچا اور چیزیں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بھول گئے تھے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے اگین ڈیٹ یہ 329 روپیس پر کیجی تھی اس کے بعد یہ واری 219 روپے پرتی کلو تھی ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا اس کے بعد فریز ڈیٹ خزوری جو تھی وہ 350 روپے کلو تھی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے ریٹ کے ساتھ میں نے فوٹوز مطلب ویڈیوز بنائی ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اور خجور کی کوائلٹی بہت اچھی اچھی والی تھی جو لوگ بہت اچھے سے اگزیمن کر سکتے ہیں وہاں پہ ہر ویرائیٹی کی خجور تھی اوپن میں تھی لوز میں تھی پیکٹ میں تھی اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو یہاں پہ ناریل کے گولے تھے یہ تقریباً 50-60 روپے کی رینج میں تھے اور میں نے لیا اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان کو ویڈ بہت زیادہ ہو جاتا اور ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ سے گئے ہوئے تھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپلین سویٹ سپائس سی جو تھا وہ 32 پرتی 100 گرام تھا اس کے بعد ذر چیری اندہ سیرپ جو تھا وہ 80 روپیز 90 روپیز 100 گرام تھا انسالٹڈ جو بٹر تھا آپ آگے جس کو دیکھنے والے یہاں پہ ساری وجیٹیبل جو تھیں سارے فروٹس جو تھے وہ سالٹ ویڈاؤٹ سالٹ جس طرح کا آپ کا پرفیرنس ہو وہ لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ طریقے کہ یہاں پہ آلیف تھے 70 روپیز 100 گرام کا تھا اس کے بعد گو بی گاجر کا جو اچار تھا مکس وہ 70 روپیز پر گرام تھا یہاں پہ ریڈی ٹو کوک والے فرائی والی چیزیں بھی جن کا ریٹ 48 روپیز گرام 50 روپیز 100 گرام کا کچھ اس طریقے سے ایویلیبل تھا جو لوگ گھر پہ لے جا کے کوک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تھے سارے سوسز تندوری میونیز جی تھی وہ 30 روپیز 100 گرام تھی اس کے بعد گاللک پیس میونیز 30 روپیز 100 گرام تھا جیپنیز چیزی میونیز 31 روپیز 100 گرام تھی اس کے بعد آپ سیزوان چیلی سوسز دیکھ سکتے ہیں وہ 30 روپیز 100 گرام تھا اور منٹ میونیز جو تھی 43 روپیز 100 گرام تھا یہاں سے بیسیکلی سلاد والا سیشن سٹارٹ ہو جاتا جس میں آپ کو ہر طریقے کی پنیل ٹکا سلاد کورن سلاد مکس ویجیٹیبل سلاد مکس سوپ آلیب والی سلاد ہر چیز مل جاتی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی جس کی الگ الگ پیفرنس ہو وہ لے سکتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ وید کسٹر سوس یہ 50 روپیز 100 گرام کے لیے تھا یہاں پہ آپ اپل کا سلاد دیکھ سکتے ہیں پائن ایپل کا سلاد دیکھ سکتے ہیں آلیب کے ڈیفرنس سلاد ہیں اس کے بعد کرل پانیر سب چیزیں ایویلیبل تھیں گوہاوہ میں نے پرچیز بھی کیا تھا ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو جو میں نے خریداری کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی بٹسپائسی گوہاوہ مجھے اتنا ورٹیٹ نہیں لگا تھا وہ آپ آگے دیکھیں گا اور یہاں پہ سپائسی مینگو جو تھا وہ بھی کافی دیکھنے میں اٹریکٹیو لگ رہا تھا یہ جیسے بہت سے لوگوں کو نیٹس ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ فروٹ سلاد ہی کھٹا کرے کیسے یہاں پہ ساری بریٹس ایویلیبل تھی جو روٹی ہوتی ہیں وہ آپ گھر پہ لے جا کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جس مایکرویب میں ہیٹ کر کے کھا سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف روٹی تھی ڈیفرنٹ سائز اور شیپس کی ایویلیبل تھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رولز ایویلیبل ہیں پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوکو نیٹ والے بسکٹ وغیرہ اور کیونکہ تھوڑا سامنے پندر آگست کے جسٹ بعد میں ہی گئی تھی تو یہاں پہ پندر آگست کی 15 آگست کی سیلیبریشن میں بہت سارے سویٹ ڈیش وغیرہ سب چیز ایویلیبل تھی تو یہ بہت زیادہ اچھا تھا ایک پف جو تھا وہ 25 روپیز پر پیس تھا اس کے بعد چکن ٹک کا رول اور یہ سب آپ ڈیفرنٹ ویرائیٹیز تھی ڈیفرنٹ فلیورز میں ایویلیبل تھے سب کے ریٹ آپ ویڈیو کو پاست کر کے ایزلی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنی جلدی جلدی بول پانا بھی آسان نہیں ہوتا ہے مینگو پیسٹی تھی ہونٹی تھی ہونٹن پر پیسٹی اس کے بعد سٹوبری ہونٹن پر پیسٹی اس کے بعد مینی کیکس یہاں پہ ایویلیبل تھے جو ہونٹ ایٹی نائن روپیس کے تھے مینگو کپ کےک تھا ہونٹی روپیس پر پیسٹی اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹس پر پیسٹی اور ڈیفرنٹ فروٹس کے سارے کیکس ایویلیبل تھے اور بہت فریشلی بیگڈ وہاں پہ سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو دیکھانے والی ہوں جس کا برثردے وغیرہ وہ سب لے سکتا ہے یہاں پہ سویٹ والا سیکشن تک کیونکہ لولو ہائپر مارڈ میں آپ کو کھانے کا بہت لیم بہت مل جائے گا انکوکڈ ریڈی اور ریڈی ٹو فری یہاں پہ آپ آلمانڈ کا دیکھ سکتے ہیں باقی یہ ساری سویٹ ڈیج جیسے آپ سو دو سو گرام لے سکتے ہیں آپ کے گھر میں مہمان آنے تو بہت زیادہ آرام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ سب سے اٹریکٹیو چیز دیکھیں لائف پلانٹ جو ہم لوگ لگا سکتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ایویلیبل تھے حالانکہ میں نے ان کو نہیں لیا تھا کیونکہ جیسے ٹرابلنگ میں تھوڑی سی دیکھت ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکس بے چھلا جو 12 روپے کا 100 گرام اس کے بعد تندوری چکن موموس 130 روپے کا 5 پیس ہے 130 روپیس 5 پیس چکن ٹککا 400 روپیس 500 گرام اس کے بعد چکن چپلی کباب 75 روپیس 500 گرام اس کے بعد چکن گلاوٹی اور باقی یہ سب مرگا ٹککا کالی میریج 425 روپے کا 50 گرام یہ سب ریڈی ٹو ایٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں میں نے ایسا سنا ہے میری فرنس بتا رہے تھے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں میں نے اس بار ٹرائی نہیں کیا بات نیکس ٹائم جائیں گے تو ضرور سے کوشش کریں گے اچاری مرگا ٹککا 400 روپے کا 500 گرام آپ اس کو یہیں پہ لے سکتے ہیں یہ سارے چکن ریپس وغیرہ ہیں روٹی شرمال گارلک روٹی مالابار پراتھا ایک گریل فش پری پری چکن بروسلٹ پاسٹا چکن مطلب آپ کو آگے بھی دکھاؤں گی یہاں پہ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کومبوں میں کس طریقے سے مل سکتا ہے فیملی بکٹ میل جو ہے آپ لیں اور اس کے بعد کس طریقے میں کھا سکتے ہیں اور گھر لے جا کے بھی کھا سکتے ہیں روستڈ چکن روپیس 75 روپیس اور 40 روپیس وغیرہ شوارما بغیرہ سب کچھ ایوالیبل تھا یہاں پہ میں نے رول دیا تھا تو تیسٹی سویٹ مطلب نون ویج سیکشن بنے ہوئے ویجیٹیرین میں جا کے آپ بہت ڈیر ساری چیزیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ سے آپشنز ہیں میں نے وہاں سے چھولا بٹورا وغیرہ لیا تھا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گے اور یہ جو آپشنز ایوالیبل تھے منیو لگا تھا وہ میں نے دکھا دیا انٹرنیشنل وغیرہ اور باقی سارے نیشنل اور الگ الگ جکھا کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیشیز ایوالیبل تھیں گریپ اینڈ گو والا بھی سیکشن تھا یہ میرا ہو چکا تھا کھانے کا سامان جو کہ میں وہیں لولو ہائپر مارڈ میں ہی لے کے اس کے بعد فود کوڈ میں کھانے والی تھی کیونکہ اتنا زیادہ مال گھومنے پہ بہت زیادہ بھوک لگنے لگی تھی اور میں آگئی ہوں فود کوڈ اور کچھ اس طریقے سے ہم نے اپنے چھولے بٹورے اور چھولے بٹورے کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا بہت اچھا لگا اس کے ساتھ میں نے مینگو رائتہ لیا تھا اس کے بعد فرود وید کسٹرڈ بھی انجوائی کیا اور چھولے بٹورے وید مینگو رائتے کا جو کمبینیشن تھا وہ بہت زبردست لگا مینگو رائتہ تھوڑا سا سپائسی تھا بہت مینوائل تھوڑا سا ٹیسٹی بھی زیادہ اس کے بعد یہ تھا ہمارا چکن رول 80 روپیز کا پورا فینش بھی نہیں ہو پایا تھا اس کے بعد ہم آگئے تھے گھر تو اتنا زیادہ چلنے کے بعد حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی اور لپسٹک میں آپ کو دکھا رہی تھی بہت بری طرح سے اڑ گئی کیونکہ میں نے فیس پہ ماسک لگایا ہوا تھا اور وہاں اتنی اویلی چیزیں کھائی تھی صبح کے نکلے ہوئے شام کو گھر پہنچے تھے اب دکھا دیتے ہیں اپنی شاپنگ جو میں نے یہاں پہ کیک لیا ہے بریڈ لیا ہے اس کے بعد یہ کچھ مسالے ڈرائیڈ مسالے لو لو مال میں ایولیبل تھے ایک ہے چکن مسالہ ایک ہے کیچن کنگ مسالہ اس کے بعد میں نے ملٹی گرین والے سیٹس لیا تھے اس کے بعد اچار ہے دہی ہے اور بھی بہت دھیر ساری چیزیں ہم لوگ نے شاپ کی تھی اور ان کو میں فریج میں رکھنے والی تھی تو میں نے سوچا پہلے ہی شوٹ کر لیتے ہیں مسالے سنا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں لولو مال کے ابھی میں نے ٹرائی نہیں کیا لیکن ان فیوچر ٹرائی کروں گی تو آنے والے ولوگ میں آپ کے ساتھ ضرور سے شیئر کروں گی یہاں پہ گرائپ اینڈ گو والا تھا تو وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے فروٹ سیلیکٹ کر کے اپنے اس میں رکھ کے اس کے بعد اس کو ویٹ کر آکے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کچھ گرین اپل کچھ ریڈ اپل اور کچھ یہ سارے ڈراغن فروٹ وغیرہ لیا تھا تو یہ تھا میرا آج کا ہال کیسا لگا کوشنس ہو تو پوچھ سکتے ہیں اور موسیقا موسیقا